ہلو فرینڈز ہیئر ایز دہ کشمیر فائلز ریویو آف ایٹ منٹس فار یو دہ کشمیر فائلز بتیس سال پہلے کشمیر میں پنڈیتوں کے ساتھ ہوئے نرسہار پر آدھارت فلم ہے بیکرز کی مانے تو اس فلم کو انہوں نے لوگوں کے انبھاو اور اس دور کی ریپورٹس کے آدھار پر بنایا ہے فلم گیارہ مارچ کو سینیما گھروں میں ریلیز ہوئی ہے ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری کی فلم دہ کشمیر فائلز باکس آفیس پر لگاتار جوردار بزنس کر رہی ہے اس فلم کو آڈینس کا پورا پیار مل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ورگ اس فلم کا ویرود بھی کر رہا ہے فلم کا ویرود کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلم بھڑکانے والی ہے اور مسلمانوں کے پرتی نفرت کو بڑھاوا دینے والی ہے اس مدے پر ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری اور ان کی پتنی ایکٹرس پلوی جوشی نے میڈیا سے کھل کر باتیں کی ویویک اور پلوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایماندار فلم بنائی ہے جو اتحاس کی کڑوی سچائی کو دکھاتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی فلم آتنک وات کا کھل کر ویرود کرتی ہے فلم کے راجنیتی سے پریڈت ہونے کے آروپوں پر ویویک نے کہا میں اسے دوسرے طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری پولٹکس ہی ایک کلا ہے فلم کی سفلتہ پر پلوی جوشی نے کہا کہ فلم کو کیول بزنس کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اور آگے کی فلموں کے لیے آئیڈیا دے رہے ہیں پلوی نے کہا کہ لوگ فلم سے جڑ رہے ہیں اور ان کی تعریف ہی ہماری سب سے بڑی سنتوشتی ہے اس فلم کے مادھیم سے انسانیت مانا ودیکاروں کا سمرتن کرنے والے اور آتنکواد کے ویوسائے والے لوگوں میں انتر کیا گیا ہے جو لوگ آتنکوادیوں کا سمرتن کر رہے تھے وہ اب ایک طرف ہیں اور ہماری طرف انسانیت کا سمرتن کرنے والے لوگوں کی بڑی سنکیا ہے اس فلم کو تین کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو کہے کہ یہ دھرووی کرنے والی فلم ہے جو لوگ آتنکوادیوں کا سمرتن کرتے ہیں وہی فلم کی آلوچنا کر رہے ہیں یہ فلم رام اور رامن کے بیچ انتر کرتی ہے کشمیری پنڈیتوں کے جیون پر آدھاریت یہ فلم دا کشمیر فائلز آپ کو ان سبھی بھاوناوں کو محسوس کرائے گی جن سے وہ اس دکھت گھٹنا کے دوران گجرے تھے ویویک اگنیہوتری نے جب اپنی فلم دا کشمیر فائلز کی سپیشل سکریننگ کا ویڈیو شیئر کیا تھا اس میں کس قدر لوگ فوٹ فوٹ کر روتے نظر آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا انوپم کھیر پہلے بھی کئی بار کشمیری پنڈیتوں کے وستاپن پر اپنی بات رکھ چکے ہیں لیکن اس بار انہوں نے اپنی بات کو اپنی ایکٹنگ کے جریعے فلم دا کشمیر فائلز کے جریعے رکھا ہے کچھ سین خاص کر انوپم کھیر کی ایکٹنگ سٹیلر ہیں گریبی میں بسکٹ چاٹنے کا وہ سین آنسو چھلک آئے دیکھ کر یہ فلم ایک سامانے فلم کی طرح ختم نہیں ہوتی یہ کوئی نسکرش نہیں دیتی ہے یہ صرف ادیششے کو پورا کرتی ہے پلائین کی کروڑتا کو درشاتی ہے دا کشمیر فائلز سو کروڑ کو جگانے کے لیے بنائی گئی ہے نہ کی سو کروڑ کمانے کے لیے دا کشمیر فائلز کے کلاکار درشن کمار میتھن چکروتی، انوپم کھیر، پلوی جوشی، چن میں مان لے کر اور پرکاش بیلواری ہیں لیکھک سورب، ایم پانڈے اور ویویک اگنی ہتری ہیں نردیشک ویویک اگنی ہتری ہیں نرماتہ تیز نارائن اگروال، ابھیشیک اگروال، پلوی جوشی اور ویویک اگنی ہتری ہیں ویویک اگنی ہتری نے بطور نردیشک بدھائی نے ٹریفک جیم سے ایک الگ لیک ہندی سنیما میں پکڑی ہے وے دن پر دن گاڑی ہوتی جا رہی ہے چوکلیٹ اور ہیٹ سٹوری بنانے والے نردیشک کا ہردہ ایمانو پوری طرح پریورتت ہو گیا ہے ویویک اگنی ہتری نے اپنی پچھلی فلم دہ تاشکند فائلز سے دنیا بھر کے لوگوں کا دھیان اپنی اور کھیچا فلم تین سال پہلے ہی سپر ہٹ فلم رہی اسی فلم کا ڈی این اے ویویک اب اپنی اس نئی فلم دہ کشمیر فائلز میں لے کر آئے ہیں پچھلی بار انہوں نے اتحاس کی میلی چادر سے ڈھکی ہوئی پریدان منتری لال بہدر شاستری کی حتیہ کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی اس بار انہوں نے کشمیر کی سب سے گمبیر سمسیہ کا نکاب اتارا ہے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ بھیتر تک ہلا دیتا ہے جس سچ کو کہہ سکنے کی حمد کشمیر سے نکلے تمام نردیشت تک نہیں دکھا سکے وہ ویویک سامنے لائے ہیں فلم دہ کشمیر فائلز ایک طرح سے اتحاس کی ان فائلز کو پلٹنے کی کوشش ہے جن میں بھارت دیش میں ویبھت نرسنہاروں کے چلتے ہوئے سب سے بڑے پلائین کی کہانی ہے دیش میں کشمیری پنڈیت ہی شاید اکلوتی ایسی قوم ہیں جسے ان کے گھر سے آجادی کے بعد بے دھکل کر دیا گیا ہے اور کرونوں کی آبادی والے اس دیش کے کسی بھی حصے میں کوئی حلچل تک نہ ہوئی جس کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہونے والے دیش کا دم بار بار بڑے بڑے نیتہ بھرتے رہے ہیں اس کے حالات کی یہ بانگی کسی بھی انسان کو سہرہ سکتی ہے کوئی بتیس سال پہلے شروع ہوتی فلم کی اس کہانی کی شروعات ہی ایک ایسے لمحے سے ہوتی ہے جو کرکٹ کے بہانے ایک بڑی بات بولتی ہے گھاٹی میں جو کچھ ہوا وہ دردناک رہا ہے اسے ایک پردے پر دیکھنا اور دردناک ہے آتنگ کا یہ ایک ایسا چہرہ ہے جسے پوری دنیا کو دکھانا بہت جروری ہے سینیما کے لیہات سے یہ فلم شیڈلرز لسٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتی فلم ہے یہاں کا نرسہار بھلے اس پیمانے سا نہ ہو لیکن اس کا بھیانک اور ویبھت احساس اس سے کچھ کم بھی نہیں ہے فلم دا کشمیر فائلز پوری طرح سے ویویک اگنی ہوتری کی فلم ہے فلم کی ریسرچ اتنی تکڑی ہے کہ ایک بار فلم شروع ہوتی ہے تو درشک پھر اس سے آخر تک بہار نکل نہیں پاتے وہ اینڈ کریڈٹس کے وقت ایک دم گمسم اور خاموش سے بس کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ پورا ہال کھڑے ہو کر ایک نردیشک کے کرم کو شابہ سے دے رہا ہے یہ فلم اپنا پرچار اپنے آپ کرتی ہے بتاؤں نردیشک ویویک اگنی ہوتری نے اس فلم میں جذبات بوئے ہیں اور احساس کاٹے ہیں چنار جیسے اوچے امتحان میں وہ پورے نمبروں سے ساتھ پاس ہوئے ہیں تو بس اس لیے کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے والے کلاکاروں اور ٹیکنیشنز نے فلم میں قابل تعریف کام کیا ہے موجودہ دور میں سینیما کی کڑوی سچائی یہی ہے کہ ایک تیلگو فلم کا ہندی سنسکرن ایک ہندی فلم سے زیادہ اسکرینز پر دکھایا جا رہا ہے فلم دا کشمیر فائلز کو لے کر کہیں کسی طرح کا شور شرابہ نہیں کہیں کسی طرح کا ہیشٹیک ریلیس سے پہلے ٹرینڈ کرنے میں کسی بڑی سیلیبرٹی کا سہیوگ بھی نہیں فلم دا کشمیر فائلز کو اس کے کلاکاروں کی بہترین اداکاری کے لیے بھی دیکھا جانا چاہیے انوپم کھیر عرصے کے بعد اپنے پورے رنگ میں دکھے ہیں وہ پردے پر جب بھی آتے ہیں درد کا ایک دریہ ساتھ افنتا ہے اور درشکوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے ان کا ابھی نح فلم ایسا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد اگلے سال کا راشتریہ فلم پرسکار ان کے نام ہونا بنتا ہے درشن کمان نے فلم کے عطید کو ورطمان سے جوڑنے کا شاندار کام کیا ہے ان کے کیمپس والے بھاشن اور اس دوران ان کی بھاو بھنگیمائیں دیکھنے لائک ہیں چن میں مانڈ لے کر کا ابھی نے فلم کی ایک اور مضبوط کڑی ہے تکنیکی طور پر فلم بہت کمال کی بھلے نہ ہو لیکن اودے سنگھ مہیلے نے اپنے کیمرے کے سہرے فلم کا درد دھیرے دھیرے رسنے دینے میں کامیابی پائی ہے فلم کی عبدی اس کی سب سے بڑی کمجور کڑی ہے مکھے دھارہ کی فلم کے حساب سے فلم کا سنگیت ہانا کی کمزور ہے لیکن اس سب کے باوزود فلم دا کشمیر فائلز کتھانک کے لہاد سے اس سال کی ایک دمدار فلم ثابت ہوتی نجر آ رہی ہے تھینکس فور وچنگ دے ویڈیو یدی ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائف اس پریشس کو سبسکرائب کر لیں